اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا میزبان نصد محمود جی ٹی آر میڈیا ہاؤس سے آپ سے مخاطب ہوں آج ہمارے مہمان ہیں انچارج فیصل مسجد اسلامیک سینٹر کاری ڈاکٹر زیاور رحمان صاحب آپ فیصل مسجد کی خطیب بھی ہیں اور اس کے علاوہ اکیس سال سے جو خدمات سر انجام دے رہے ہیں تو اس میں سینکڑوں غیر مسلم بھی آپ کی دست مبارک پر اسلام کی دولت سے فیضیاب ہو چکے ہیں تو ہم اپنے مہمان کو خوش آمدید کہتے ہیں اسلام علیکم کاری صاحب کیسے ہیں السلام ورحمت اللہ الحمدللہ کاری صاحب تیس مارچ قریب قریب ہے اور پاکستان قیام پاکستان اور اس کی تاریخ میں بڑا اہم دن ہے اس میں ایک قرار دادے پاکستان منظور ہوئی تھی اور اس کو قومی سطح کے اوپر بڑے جو شخرات سے اس سے منایا بھی جاتا ہے اس کو یاد بھی کیا جاتا ہے تو اس کی جو تاریخی اہمیت ہے قیام پاکستان میں بڑا اہم سنگ مل تھا تو اس پہ ذرا روشن ڈالیے کہ اس کی تاریخی اہمیت کیا ہے بہت شکریہ محترم حسد صاحب اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے اہم موقع پہ بڑی اہم چیزیں ہیں عموماً ہمارے پاکستانی نوجوان حتیٰ کہ تعلیمی اداروں میں پڑھنے والے ہمارے بہت سارے سٹوڈنٹ بھی وہ کتابوں میں تو پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن عملاً انہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ اتنا اہم دن جو ہے اس کا پاکستان کے ساتھ اور پاکستانی تاریخ کے ساتھ اس کا کتنا گہرہ تعلق ہے تو البتہ یہ ہے کہ اس موقع پر جو خاص نویت کے ایونٹس ہوتے ہیں تو اس سے کچھ نہ کچھ یہ تو اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی اہم واقعہ پیش آیا ہے لیکن یہ نہیں پتا کہ یہ اہم واقعہ کیا ہے تو اس مناسبت سے یہ جو سوال ہے تو یقیناً یہ اہمیت رکھتا ہے یہ دن تئیس مارچ کا دن انیس سو چالیس کو جو ایک کاوش چل رہی تھی ایک مسلمانوں کے حلادہ سے وطن کی ایسے حالات میں جبکہ جا ہے وہ برے صغیر میں جبکہ پورا ہندوستان تھا تو اس وقت ذات پانت اور اونچ نیچ کے نام سے اور مختلف مذاہب اور ان میں جو ایک تفصیلی داستان تھی ظلم و ستم کی تو اس کے خاتمے کے لیے جو ایک عظم تھا کہ ایک ایسا وطن ہو کہ جہاں مسلمان ازادی کے ساتھ اپنے اسلامی اصولوں کو عظم آ سکیں اور انسانیت کو یعنی اس میں انسانیت کو امن و سکون اور ایسا ماحول میسر آ سکے کہ جہاں ہر مذہب کا انسان ہر مذہب کو ماننے والا وہاں ازادی کے ساتھ اور امن کے ساتھ زندگی گزار سکے تو اس خطے کی جو کوشش چل رہی تھی تو وہ تئیس مارچ انیس سو چالیس کو ایک قرارداد کی صورت میں الحمدللہ منظور کر لی گئی اور مسلم لیگ کے تحت جس کی قیادت قید اعظم محمد علی جناف فرما رہے تھے تو انہوں نے وہ ریزولیشن پیش کی یعنی ان کی طرف سے یہ ریزولیشن پیش کی گئی اور اس کو منظور کر لیا گیا کہ پاکستان یعنی پاکستان کا نام تو اس وقت نہیں تھا لیکن ایک خطہ ایسا جہرت قائم کیا جائے گا کہ جو مسلمانوں کا ہوگا اور اس میں اسلامی اصولوں کو ازمایا جائے گا اسلامی اصولوں کے مطابق حکمرانی ہوگی اور تمام انسان اس میں باعزت اور امن اور شکون کی زندگی گزاریں گے اس پس منظر میں تو پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے جیسے آپ نے کہا کہ مسلمان نے ہند یعنی سب کانٹیننٹ کے جتنے بھی مسلم کمیونٹیز تھی ان کی طرف سے ایک ڈیمانڈ رکھی گئی کہ ہمیں ایک الہدہ خطہ چاہیے لیکن تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ بہت سے مسلمان علماء ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پاکستان کے قیام کی مخالفت کی اور شدید مخالفت کی تو اس کی کیا وجہ تھی اور کیا یہ تاثر درست ہے کہ سارے کے سارے علماء یکثر پاکستان قیام پاکستان کے خلاف تھے یا کچھ ایسے علماء بھی تھے جنہوں نے قیام پاکستان میں اپنی خدمات سر انجام دیں بس یہ تاثر جہنہ جی اس کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے یہ لفظ بولنا کہ علماء یا مذہبی طبقہ یا کوئی پاکستان کے مخالفت ہے پاکستان بننے کے ایسا نہیں ہے اگر بالکل تاثب کے بہر دیکھا جائے تو ہم اس کو اگر اس طرح کہیں کہ جس طریقے سے قائد اعظم محمد علی جنہ رحمہ اللہ تعالی اور اسی طریقے سے اکثریت مسلمانوں کی وہ یہ چاہتی تھی کہ ایک علیدہ سے ایک خطہ ہو برے صغیر کو تقسیم کیا جائے علیدہ سے ایک خطہ ہو جہاں اسلامی اصولوں کے مطابق حکومت ہو اسلامی نظام وہاں پہ ہو پوری انسانیت وہاں آمن و سکون کے ساتھ رہے یعنی ہر طرح کے مذہب کے لوگ وہاں آمن و سکون سے رہے تو وہیں علماء اکرام کا ایک طبقہ اور اس میں پھر صرف علماء ہی نہیں بلکہ ہر جا ہے وہ اس کے ساتھ زندگی اس کے انتعلق رکھنے والے لوگ تھے جن کا نکتہ نظر یہ تھا کہ ہند کو تقسیم نہ کیا جائے نخاص طور پر علماء اس کی قیادت کر رہے تھے جس میں علامہ بلک علامہ ذات اس کی وجہ کیا تھی یہ نکتہ نظر وہ یہ چاہتے تھے کہ سمجھتے تھے کہ تقسیم ہند کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد وہ تقسیم ہو کے ایک طرف چلی جائے گی ایک خطے میں جا کے اپنے آپ کو پبند کر لے گی اور باقی خطے میں شاید پھر جو مسلمان اقلیت میں رہ جائیں گے تو ان پر ظلم و ستم پہلے سے بھی بڑھ جائیں گے یعنی ان کی یہ سوچ بھی امت مسلمہ کی خیر کے لیے تھی یعنی اس کو کوئی ایسا نعوذ باللہ کوئی بدنیتی یا پاکستان مخالف یا امت مسلمہ کے یعنی اس اکثریت مسلمانوں کی کا جو ایک مقصد تھا تو اس کے کوئی اگینسٹ وہ کوئی ایسی آواز نہیں تھی بلکہ وہ بھی وہاں کے مسلمانوں کے لیے ہمدردی کی ہی آواز تھی اور پھر دوسرا یہ تھا اس میں مقصد یہ تھا چونکہ یہ پورے برے صغیر پر مسلمانوں کی سنکڑ سال حکومت رہی ہے تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب ایک خطہ لے کے علادہ سے راضی ہو جانا یہ شاید ہماری پسپائی ہے اس پورے برے صغیر سے جس پر مسلمانوں کی سنکڑ سال تک حکومت رہی ہے تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کو یہیں پورے برے صغیر میں رہنا چاہیے پورے ہند کے اندر رہنا چاہیے اور یہاں جد و جہد کر کے یہاں دعوت و تبلیغ کے ذریعے پورے خطے پر مسلمانوں کی ہی حکومت ہونی چاہیے کہ وہ کنسنٹریشن آف مسلم کمیونٹی ایٹ ایسنگل ریجن وہ اس کے خلاف تھے کہ مسلمان سارے اگر پورے ہند میں پھیلے ہوئے ہیں تو وہ اسی طرح پھیلے رہے ہیں اور اپنے تشخص کو برقرار رکھیں اور کسی ایک خطے میں جا کے ان کے تشخص کو شاید اس طرح سے وہ تقویت نہیں ملے گی یہ ان کا نکتہ نظر تھا لیکن پاکستان بن جانے کے بعد مثلا حضرت حسین عمد مدنی رحمہ اللہ تعالی تو وہ قیام پاکستان کے بعد پھر وہ خود پاکستان تشریف لائے تاکہ مزار قائد پہ گئے چونکہ قائد عظم رحمہ اللہ تعالی اگلے سال ہی ان کی وفات ہوئی تو وہ کراچی میں آئے وہاں پھر اسی طریقے سے مختلف مقامات پر انہوں نے دورے کیے اور اس میں معذرت آپ کی بات کٹھوں میرے علم کے مطابق قائد عظم کا جنازہ بھی شاید شبیر عحمد عثمانی رحمہ اللہ علماء کا ایک بڑی تداد اس میں علماء شبیر عحمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی تو وہ شخصیت تھے جو قائد عظم کے شانہ بشانہ چلے بلکہ قیام پاکستان کے سلسلے میں انہوں نے بہت بڑی تحریکات چلائیں علماء کا پورا ایک وفت تھا جنہوں نے پورے اس خطے کا دورہ کیا اور یہاں آکے پاکستان بنانے کے حوالے سے محل سازگار کیا اور قائد عظم کے شانہ بشانہ چلتے رہے قائد عظم کے قریب ترین مخلص اور گہرے رفاقہ میں علماء شبیر عحمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی تھے اور یہی وجہ تھی کہ قائد عظم کا جنازہ پھر انہوں نے ہی پڑھایا اور اس کے وہی عقدار تھے جتنی ان کی گہری رفاقت تھی اور یہ پور بہت بڑے طبقے کی علماء کی یعنی جس طرح سے ایک طرف علماء کا وہ حصہ تھا جو تقسیم ہند کا قائل نہیں تھا تو علماء کا ایک بڑا طبقہ تھا کہ جو پاکستان بنانے کے حق میں تھا اور ان میں ایک نام شبیر عحمد عثمانی قیادت جو ہے علماء شبیر عحمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی کر رہے تھے اور اس کے علاوہ باقی تقریبا تمام جتنی بھی ہمارے مکاتب فکر اور مذہبی تنظیمیں ہیں تو ان کی برپور نمائندگی تھی اس میں البتہ یہ ہے کہ علماء شبیر عحمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی چونکہ بعد میں قائد عظم کا جنازہ بھی پڑھایا پھر اسی طریقے سے پاکستان کے آئین کی تشکیل کے لیے ان کا بڑا گہرہ بڑا کردار ہے تو وہ پھر اس میں بڑے نمائع ہیں لیکن اس میں تمام مکاتب فکر کے علماء پاکستان کے کون سے آئین میں پہلے میں یا جو انیس سو تیہتر میں ہوا تھا اس کی بات ہو شروع میں ہی جب دستور پاکستان ملک بننے کے بعد جب اس کی دستور کی ضرورت تھی تو اس میں پھر اس وقت کی ضرورت کے مطابق علماء اکرام نے جو دستور تیار کیا تو اس میں علامہ شبیر عمد عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہی قیادت تھی جزاکم اللہ اچھا ایک بات بیچ میں جب میں نے آپ کو بات میں خلل کیا میں اس کی معذرت خواہ ہوں اس کے لیے آپ نے فرمایا تھا کہ حسین عمد مدنی رحمہ اللہ جب پاکستان بن چکا تھا تو اس کے بعد وہ پاکستان تشریف لائے تھے تو ان کی ملاقات یہاں کن کن سے ہوئی تھی ویسے تو وہ ان کے تشریف لانے کا بنیادی مقصد کیا تھا وہ جب پاکستان تشریف لائے تو ظاہر ہے یہی پاکستان بننے کے بعد جو خیر سگالی کے جذبات تھے تو وہ انہی جذبات کے ساتھ وہ یہاں پہ پاکستان میں آئے اس کو انہوں نے بلکہ مسجد کا درجہ دیا انہوں نے کہا کہ مسجد جب بن جاتی ہے تو وہ اس میں پھر سب مسلمانوں کا حق ہے جتنا بھی اختلاف رائے تھا وہ سیاسی اختلاف رائے تھا قیام پاکستان سے پہلے اور اس کے بعد وہ اختلاف یکسر ختم ہو گیا اور پاکستان کے وجود اور بڑے لوگوں کے اختلافات وہ ذاتیات پر مبنی نہیں ہوتے بلکہ ان کے جو ہے وہ مقاصد کے لیے ہوتے ہیں اور جب انہیں اس چیز کا اندازہ ہوا کہ نہیں ہے اور آج بھی حقائق یہی بتاتے ہیں کہ جس طرح سے ابھی مسلمان جو ہند میں موجود ہیں ان پر جس طرح سے ظلم و ستم ہو رہا ہے تو پاکستان کا بن جانا بہرحال یہ یہاں کے مسلمانوں پر بہت بڑا ایک اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے اس چیز کو جب انہوں نے بھی محسوس کیا کہ یہاں آنے کے بعد یہاں کے مسلمان وہ بڑے سکون میں اور واقعتاً وہ ایک ایسے محفوظ خطے میں آگئے ہیں کہ وہاں کے ظلم و ستم سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا ہے تو اس چیز کا اظہار انہوں نے جگہ جگہ کیا اور پھر پاکستان کو واقعتاً ایک مسجد کا ایک درجہ دیا اور چونکہ پاکستان کے بنانے میں لا الہ الا اللہ کا ناراض شامل ہے اور پھر یہاں کا جو دستور ہے وہ بھی اسلامی اصولوں کے مطابق ہی ترتیب دیا گیا تو یہ چیزیں وہ تھیں کہ جس میں کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں کیا جا سکتا تھا کاری صاحب اس موقع پہ 23 مارچ کا موقع ہے یوم پاکستان کا اور بہت اہم دن ہے ہمارے لیے تو اس میں آپ ہماری عوام کو کوئی پیغام دینا چاہیں خصوصاً ہماری امت کے نوجوان لوگوں کو پاکستان چونکہ ایک نظریاتی مملکت ہے اور ایک بڑے عظیم نظریہ کی بنیاد پر یہ وجود میں آیا ہے تو اس کی بقا بھی اس کے نظریہ پر قائم رہنے کی بنیاد پر ہے تو لہذا اپنی صرف یوت ہی نہیں بلکہ پوری پاکستانی قوم کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ اپنے نظریہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہمارا نظریہ بڑا مقدس ہے کہ جس نظریہ پر مدینہ طیبہ وجود میں آیا کہ وہاں پہ اسلامی اصولوں کے مطابق یعنی پورے تمام اسلامی اصولوں کو وہاں پہ اپنی عملی زندگی میں لائے جائے گا اور اس کے مطابق اپنا پورا نظام اور سسٹم بنایا جائے گا تو یہی مقصد پاکستان کے قیام کا بھی ہے تو پاکستان کی بقا اسی صورت میں ہے اس کا جو صحیح تشخص اور تعارف ہے وہ اسی صورت میں ہے کہ ہم اس کے نظریہ پر قائم رہیں تو یہ محض پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ ایک نعرے کی حد تک نہیں رہ جانا چاہیے بلکہ لا الہ الا اللہ کو پورے طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے پاکستان کے نظریہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اسے ہر پاکستانی کو اپنی انفرادی زندگی میں بھی اور سٹیٹ کی سطح پر بھی اس کے مطابق اپنے نظام کو بنانے کی ضرورت ہے ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہمارے کاری ڈاکٹر زیادر رحمان صاحب نے قیام پاکستان میں جو اہم سنگے میل تھا 23 مارچ قرارداد پاکستان اس کے حوالے سے اس کے تاریخی پاس منظر پر بات کی اور علماء کا جو بنیادی کردار رہا قیام پاکستان میں اس پر بھی بڑی تفصیلی گفتگو کی اور کاری صاحب ہم دوبارہ سے آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ بہت سے ایسے پہلو جو آج سے پہلے ہمارے ناظرین کو شاید معلوم نہ ہوئے ہوں ان سے آپ نے انہیں اجا کر کروائیں جزاکم اللہ خیر و حسنہ جزا اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ دوبارہ بھی ہمارے پاس آئیں گے وقت کی قلت کے باعث ہم آپ سے انتہائی معذرت خواہیں کہ ہم آپ سے زیادہ گفتگو نہیں کرسکے اسی کے ساتھ آپ اپنے محضبان اسد محمود کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات موسیقی